ہی گائز تو اگر آپ کا انچر ڈے گائیڈ پہ میں ہوں آپ کا دو شیوانج وشید تو گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے سٹاک کے بارے میں جسے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے پر اس نے ایسا ریٹرن دیا ہے گائز جس کے بارے میں آپ سوچ کے بھی احران ہو جائیں گے گائز میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو یہاں سے چار سال پہلی یہ جو سٹاک ہے تیسٹی بائٹ ایٹیبل جس کا نام آپ پڑھ پا رہے ہیں وہ اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کا شیئر پرائس دس ہزار ایک سو پچھے چل رہا ہے اگر ہم بات کرے کہ یہاں سے چار سال پہلے وہ کس پرائس پر ٹریڈ کر رہا تھا تو گائز وہ ڈیڑھ سو روپے میں ٹریڈ کر رہا تھا یہ گائز ڈیڑھ سو روپے میں یہ سٹاک تھا یعنی کہ یہاں سے دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار اٹھار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس ہزار ایک سو پچھے پہنچ چکا یعنی کہ اگر ہم اس کا ففٹی ٹو ویک ہائے مان کے چلے تو وہ گیارہ ہزار کے اوپر بھی ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سال کے اندر اندر ہی اس نے چالیس ہزار پرسنٹ تک کے ریٹر اور اس سے اوپر تک کے ریٹر یہ دے چکا ہے گائز اب میں آپ کو اس کمپنی کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ بہت بڑیہ کمپنی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں کوئی چیزیں بتانا چاہوں گا تو اس کے بعد ہم چارٹ کی طرف چلیں گے اور ہمیں ایک بہت گوڈ بائی سگنل کل مل گیا تھا پر میں آپ کے لئے ویڈیو آج اپلوڈ کر رہا ہوں ابھی بھی کوئی چانس گیا نہیں ہے تو آج بھی ہم بائی کر سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار سو پوائنٹ کس نے آج کی آج ریلی دے دی ہے سو گائز میں آپ کو اس پہلے کمپنی کے بارے میں بتا دیتا ہوں تیسٹی بائیٹ ایٹیبل کے اندر یہ نسی بی ایسی دونوں کے اندر تریٹ کرتی ہے اگر ہم اس کمپنی کے بزنس کے بارے میں بات کر رہے تو یہ جو کمپنیاں یہ مینفیکچر کرتی ہو اور مارکٹنگ کرتی ہے ready to pack food یا ready to serve foods کے بارے میں گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ ready to serve foods کے بارے میں یہ مینفیکچرنگ کا بزنس ہے اور مارکٹنگ کا بزنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گائز ہمیں ready to make food ملتا ہے ہمیں پہلے سے ہی ready ہوا وہ food ملتا ہے اور یہ frozen vegetables کے اندر بھی ان کا ایک بزنس ہے اگر ہم آپ کو بتانا چاہوں جب بھی کوئی بھی space program ہوتا ہے کوئی بھی space shuttle جاتا ہے یا وہاں پر space میں کوئی جاتے ہیں تو وہاں پر جو pouches وہ لوگ food کے uses کرتے ہیں جو وہ لوگ وہاں پر اپنا food لے کر داتے ہیں جو بھی ایک packed box کے ادھر یا pouches ہوتے ہیں وہ بھی یہی company بناتی ہے گائز یہ ایک ایسی company ہے جو یہ pouches بناتی ہے space program کے لئے اپولو space program جو ہوا تھا زیادہ تر اس کے لئے یہ بناتی ہے company اور یہ جو pouches بناتی ہے جو food بناتی ہے اگر وہ moon کے اوپر بھی چلے جائے اس کا temperature اتنے ایکشٹریم ہوتا ہے کہ وہ moon کے اوپر بھی اگر وہ چلے جائے تو بھی وہ آرام سے food کو کھا سکتے ہیں کوئی بھی اس food میں disturbance نہیں آئے گی یا پھر اگر وہ sea level کے ایکشٹریم نیچے تک جلے جاتا ہے وہ food تب بھی اسے کوئی harm نہیں ہوگا guys یہ بہت بڑیا company ہے اپنا اچھا کھاسا اس کا business ہے set up ہوا بزنس ہے اور guys اس company کا جو بھی revenue آتا ہے سب سے زیادہ export سے آتا ہے یعنی کہ 20% ان کا جو revenue ہے وہ export کے تھوہ آتا ہے یہ زیادہ تر جو بھی اپنے products ہیں وہ export کے تھوہ ہی business کو اپنا چلاتی ہے تو guys بہت بڑیا company ہے یہ بہت سے countries کے اندر اس کے export ہوتے ہیں tasty bite eatables کے اندر زیادہ تر لوگ اس company کے بارے میں نہیں جانتے ہیں پر guys اب مجھے پتا چلا میں نے اس کے charts اور اس کے بارے میں پڑا تو مجھے بہت بڑیا لگا یہ ایک بہت بڑیا investment ہو سکتی ہے ہمیں buy کرنے کے لئے tasty bite eatables جو ہم لوگ mutual funds میں پیسہ ڈالتے ہیں جو ہم ان سب چیزوں میں ڈالتے ہیں اگر ہم ایسی companies میں ڈالے جس کا future آنے والے سالوں تک بھی بہت بڑیا رہ سکتا ہے تو guys اس stocks کو ہمیں لینا ضرور چاہیے ہیں تو guys اگر آپ نے اس company کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جان لیا ہوگا تو اب ہم اس کے company کے بارے میں ہم چلتے ہیں اس کی reports پڑھتا ہے کہ اس کے results کیسے رہتے ہیں financials کیسے رہے ہیں تو guys اگر میں آپ کو اس کے financials کے بارے میں دکھانا چاہوں جو ہے اس کا annual result ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ net sales operating profit بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 March میں 2838.71 crores تھا جو کہ 278 ہو چکا ہے اور guys اس کا جو interest ہے وہ بھی یہ لوگ اپنا کم کر رہے ہیں اگر میں آپ کو پہلے interest کے بارے میں اس company کے بارے میں تھوڑا بتا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو returns show کر رہے ہیں یعنی کہ 10 سال کے اندر اس نے 50,000% تک کا return دے چکا ہے guys 50,000% کچھ کم نہیں ہوتے ہیں 10 سال کے اندر اندر ہی guys اگر آپ کو ہمیں بتاؤں تو اس کا جو market cap وہ ایک small cap ہے guys small cap آپ کو 150 روپے میں 4 سال پہلے ملا تھا جو کی اب جا کے 10,000 روپے کا ہو چکا ہے guys ہم بات کریں تو اس کا PE ratio جو ہے وہ تھوڑا expensive یہ stock تھوڑا expensive trade کر رہا ہے پر یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہر stock expensive کے طرح میں ہی دیکھنا چاہیے اگر company بڑھیا کر رہی ہے اپنے products کو اچھے طریقے سے launch کر رہی ہے اس کی company بہت اچھی چل رہی ہے تو guys اس کا share price بڑھے گا اس کا share price بڑھے گا company کے performance اگر اچھی ہو رہی ہے تو guys اس کا industry کے according PE بڑھ سکتا ہے تو وہ ایک خطرنا گیا گندی بات نہیں ہے پر یہ بہت company بہت اچھا کر دیا اگر ہم اس کا debt to equity دیکھیں جو یہاں پر آپ کو show کر رہا ہے 0.35 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ہے debt to equity ہے return on equity بھی آپ کو بہت بڑی ہے price to book value تک اتنی بڑی ہے guys اگر ہم اس کے reports کی طرف وہاں پہ چلتے ہیں تو میں آپ کو اس کی balance sheet دکھانا چاہوں گا balance sheet میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر borrowings کی بات کرے تو March 2017 میں 24 کروڑ کی borrowing تھی ان کی صرف 24 کروڑ کی جو کی اب 2018 March میں رہ گئی ہے 6 کروڑ کی صرف guys ان کی investments تو ابھی کچھ ہے نہیں پر ان کے fixed assets الکے الکے increase ہو رہے ہیں current assets یہ لوگ اپنی increase کر رہے ہیں اور guys یہ جس طریقے سے اپنی borrowings کم کر کے اپنی assets کو increase کر رہی ہے تو guys یہ ایک company کے لیے بہت اچھی بات ہے ہم دے سکتی ہے guys آپ سوچ رہے ہوگے کہ 10,000 روپے میں بھی مہنگا ہے پر guys اگر آپ ایسے نہیں کرے تو یہ MRF کی طرح ہی آپ کو 70,000 میں آنے والے کچھ سالوں میں مل سکتا ہے تو guys اس opportunity کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ آپ کو بہت بڑیہ آکے return دے سکتا ہے guys اگر ہم اب اس کی profit and loss کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ کو profit and loss بھی اس کا show کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو net sales وہ بھی increased ہوئی ہے interest اس نے کم pay کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں interest اس کا کم ہو رہا ہے profit after tax بھی اس کا increase کر رہا ہے guys اگر ہم cash flow کی بات کرتے ہیں تو cash flow بھی اس نے increase کر رہا ہے guys اگر ہم بات کرے گی company کا revenue آ رہا ہے پر وہ cash flow generate نہیں کر پا رہا ہے اس کے پاس cash ہی نہیں آ رہا company کے پاس revenue تو آ رہا ہے تو guys وہ ایک company کے لئے اچھی بات نہیں ہوتی ہے کچھ companies اگر آپ search کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی sales اتتی بڑی ہے ان کا revenue اتتا بڑا ہے پر جو cash flow ہوا ہے وہ ان کے پاس ہوا ہی نہیں ہے negative میں ہے تو guys یہ company کے لئے اچھی بات نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ March 2014 سے March 2014 میں 23 کروڑ کی cash flow تھی پھر ہلکی ہلکی decrease ہوتی رہی long term کے لئے اور میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں یہ آپ کو 50,000 تک کا یہ آپ کو target expect کرا کے چل سکتے ہیں 5 سال کے اندر جس طریقے سے انہیں 4 سال کے اندر 50,000 percent کا return دے چکا guys یہ آپ کو بہت اچھے return دے گا کیونکہ company بہت اچھا کر رہی ہے اگر PE کے according چلیں پی میں بھی بھی export ہو رہے ہیں زیادہ تر revenue انڈیا کے باہر سے export چاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیپری شیئیٹ کر رہی ہے تو اس company کو بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہو سکتا ہے اگر اس کے charts کی طرف بڑے جو آپ کو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ آج میں آپ اور پھر میں آپ کو اس chart کے اندر دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2014 میں یہ اس time پر trade کر رہا تھا میں آپ کو zoom کر کر دکھاتا ہوں اس میں آپ show نہیں کر گا منتلی chart میں اس لیول پہ آ چکا ہے یہ بہت عام بات نہیں ہے یہ stock کچھ ایسا کر رہا ہے کمپنی کچھ ایسا کر رہی ہے کہ سب لوگ اس میں انٹرس جگھا رہے ہیں میں آپ چیز اور دکھانا چاہوں اس سکتے ہیں 0.28 پرسنٹ تھے جو اب بڑھ کے 1.54 پرسنٹ ہو چکے ہیں سیف جون 2018 میں تو guys ف اس تک کب اس میں بنا رہی ہوگی کہ ہمیں اچھا خاص ریٹرن یہ دے سکتی ہے ہمیں آپ اس کے chart کے بارے میں دکھاتا ہوں کہ ہمیں کیسے اس میں اپنی بائی پوزیشن بنا کے رکھ ہے تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں 20 exponential moving average کا لگا کے رکھا وے moving average اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ moving average کو اس نے test کرا وہاں سے ایک اپموو آتے ہوئی دیکھی تھی اپمو کو زیادہ اچھی نہیں تھی پر اپنے فیبوناچی retracement لگا کے دکھاتا ہوں فیبوناچی retracement کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو top اور bottom لے کر دیکھتا اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دو support مل چکے ہیں guys ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 exponential moving average ہے اس پر اچھا خاصہ support لیا 2 3 دن تک اس کے باد یہ bounce back اور دوسری بات 61.8% بھی اس moving average پر تھا جہاں پر اس support لیا guys ہمیں دو support دیکھنے کو مل گئے جہاں سے اس نے bounce کی لے کر آئیں اور break out ریا تھا guys breakout ہمیں یہاں تک لے level تک لے چلا گیا تھا guys یہ بھی ہم کہہ سکتے دیں کہ اچھا support بن سکتا تھا پر یہ support کو زیادہ نیچے نہیں تھا 200 point ہی نیچے تھا تو اگر ہمیں اس level پہ دو support مل لے stock پہ میں کل یہ ویڈیو نہیں بنا پائے پر guys میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ابھی کوئی چانس گیا نہیں ابھی stock buy کر سکتے اور یہ اچھے کاتے return آتے وقت دے سکتی ہے اور guys اس میں ہونے کے other prospectors بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی borrings بھی کم ہو رہی ہے یہ company کے لئے بہت بڑی بات ہے اس company کو اپنے portfolio میں رکھ کے بھول جائیے آپ کے بچوں کے لئے آپ کے ریٹائرمنٹ کے لئے بہت بڑی اچھا return دے سکتا banks سندھائی تو like ضرور کر دیجئے اور comment section میں بتائیے اگر آپ کو اس company کے بارے میں اور کچھ جانا ہے اور آپ کو اس company کے بارے میں اگر